بزکاشی افغانستان کا قومی کھیر ہے یہ ایک مشکل کھیر ہے اور صدیوں سے کھیلا جا رہا ہے کھیر ایک مردہ ہیڈلیس بھیڑ کو گھوڑوں پہ بیٹھے کھیلاریوں کی مدد سے گول والی جگہ تک پہنچانا ہوتا ہے افغانستان انیس اگست انیس سو انیس کو آزاد ہوا تھا مگر انڈیپینڈنس ڈے ہر سال اکیس مارچ کو منعا جاتا ہے جسے نو روز کہا جاتا ہے مزار شریف میں ایک مسجد ہے جسے بیڈیو ماس کہا جاتا ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے تین سو تیس قبل مسیح میں سکندر آزم نے افغانستان پر قبضہ کیا اور کئی قدیم قلعے بھی تعمیر کرائے افغانستان کے صوبے بلخ کی ایک حسین ترین عورت کے بطن سے سکندر آزم کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا دنیا کے سب سے بڑے بدھا کے مجسمے سب سے پہلے افغانستان میں ہی تعمیر کیے گئے تھے جن کو دو ہزار ایک میں طالبان نے مسمار کر دیا تھا مگر طالبان کے خاتمے کے بعد مہرین نے 3D ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹکڑوں کو جوڑ کر دوبارہ ان کو اسی مقام پر نصب کر دیا ہے دنیا کی سب سے پہلی آئل پینٹنگ کو بامیان کے غاروں میں 650 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار تیرہ میں افغانستان میں پوسٹ کی کاشت میں تین سو پرسنٹ اضافہ ہوا یہ اضافہ افغانستان میں یو ایس فورسز کے داخلے کے بعد ہوا افغانستان میں پچاس ہزار سال سے انسان آباد ہیں افغانستان میں اسلام سے پہلے بدھزم اور زرتشت کے پیروکار رہتے تھے چنگیز خان اور منگول آرمی نے افغانستان میں 1219 قبل مسیح میں تیزی سے اپنی آبادی اور طاقت میں اضافہ کیا احمد شہدورانی جن کو فادر آف نیشن بھی کہا جاتا ہے افغانستان کی آخری ایمپیئر کے خالق ہیں وہ 1747 میں بادشاہ بنے تھے احمد شہدورانی کے بیٹے تیمور شاہ نے افغانستان کے دارالحکومت کندھار کو تبدیل کر کے کابل کو دارالحکومت بنایا تھا مینار آف جام افغانستان میں دنیا کا سب سے بڑا مینار ہے افغانستان میں 35% لوگ پشتو جبکہ 50% لوگ داری زبان بولتے ہیں افغانستان کا بارڈر ایران پاکستان تاجکستان چینہ ازبوکستان اور ترکمانستان سے ملتا ہے چار سو قبل مسیح میں یونانیوں نے افغانستان میں آئی خانوم نامی شہر تعمیر کیا جس میں جم اور ٹھیٹر بھی ہے طالبان دور حکومت میں لڑکیوں اور عورتوں کا سکول جانے کی اجازت نہیں تھی سن 2000 میں طالبان لیڈر مولا عمر نے پوسٹ کی کاشت پہ پابندی لگا دی تھی جس کی وجہ سے دنیا میں ہیروین کی سپلائی میں 70% کمی واقع ہوئی تھی افغانستان میں صرف ایک یہو بھی رہتا ہے اور صرف ایک ہی خنزیر رہتا ہے افغانستان کے کینگ امان اللہ نے ایک بار پبلک میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام عورت کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا اس تقریر کے بعد ملکہ سوریہ نے پبلک میں اپنا حجاب اتار دیا تھا کافی عرصہ پہلے افغانستان کی امیر لوگ نوجوان خوبصورت بچوں کو ہائر کرتے تھے جو ان کے سامنے ڈانس کرتے تھے اور خلوت میں ان کی آیاشی بنتے تھے اس رسم کو بچہ بازی کہا جاتا تھا 1996 سے 2001 تک افغانستان کا کوئی قومی ترانہ نہیں تھا کیونکہ طالبان کا کہنا تھا کہ میوزک حرام ہے دنیا کے ایک بہت بڑے سینسدان البحرونی کا تعلق افغانستان سے تھا بوڑھے قبیلی سرکاروں سے تعاون حاصل کرنے کے بدلے سی آئی اے اوفیشل انہیں بیاگرا گفت کرتے ہیں